اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں محمد اسماعیل خان اور آج آپ کو میں زافران کی کاشت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ زافران کی کاشت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور زافران کا بزنس آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور زافران سے آپ کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہو پہلی چیز اگر آپ نے زافران کی کاشت کرنی ہے اپنے تو آپ کے پاس اگر زمین نہیں ہے تو آپ اس کو زافران کو آپ اپنے چتوں پر بھیوگا سکتے ہو کاشت کر سکتے ہو گملوں میں کاشت کر لے پلاسٹک ویگل میں کاشت کر لے پلاسٹک بودر جو ہوتے ہیں اس میں آپ کاشت کر سکتے ہو لیکن آپ نے وہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس میں بھی آپ کاشت کر سکتے ہو کاشت کرنے کیلئے زافران کو آپ کاشت کرنے کیلئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے بلک بلک جو زافران کا جو بلک ہوتا ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے اس کا روٹ جسے روٹس کہا جاتا ہے روٹ ہوتا ہے اس کا بیسکلی جس سے زافران اپتا ہے آپ جب بلک کو کاشت کرتے ہو تو اس سے زافران ہوتا ہے ایک بلک جب آپ زمین میں کاشت کرتے ہو تو وہ بلک پانچ چار سے لے کر آٹھ بلک تک وہ بلک پروڈیوز کرتا ہے چار سے آٹھ تک تقریباً وہ بلک پروڈیوز کرتا ہے وہ پھر آپ کے علاقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے زمین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زمین کس طرح سے یا آپ نے اس پر محنت کس طرح سے کی ہے تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بیسکلی ابو ہوا پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہر علاقی کا اپنا ہی لگتا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھنا ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جب 32 ڈگری سنٹیگریٹ سے آپ کا ٹیمپریچر نیچے آتا ہے تو آپ نے زافران کی کاشت آپ پر کر سکتے ہوگا اگر 35 ڈگری سنٹیگریٹ سے آپ کا ٹیمپریچر اوپر ہوگا تو آپ زافران کی کاشت نہیں کر سکتے اگر آپ کاشت کریں گے تو وہ زافران نہیں ہوگی گا کیونکہ وہ اس ٹیمپریچر کیلئے وہ سوٹیبل ہے ہی نہیں آپ نے 35 ڈگری سنٹیگریٹ زہن میں رکھنا ہے تو جیسے 35 ڈگری سنٹیگریٹ سے نیچے آئے آپ کا ٹیمپریچر تو آپ نے کاشت کرنا شروع کر دینا ہے ٹیمپریچر یہ تقریباً اب ہر علاقے کا اپنا ہی حساب ہوتا ہے کچھ علاقوں میں سپتمبر میں 35 تک آ جاتا ہے کچھ میں اکتوبر میں چاہ جاتا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے نیٹ پے بھی آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا آپ گوگل پے سرچ کریں آپ کو اپنے علاقے کا نام دے اور آپ چیک کریں کہ اس علاقے کا اس وقت ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے آپ کو گوگل بتا دے گا کہ یہ ٹیمپریچر آپ کا چل رہا ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ چیک نہیں کر سکتے کہ ہم نے چیک کس طرح سے کرنا ہے یا چیک نہیں کر سکتے تو وہ اس کا بڑا سانسا طریقہ آپ نے گوگل پے دینا ہے اپنے علاقے کا نام اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کے علاقے میں اس وقت یہ ٹیمپریچر چل رہا ہے تو آپ نے اس کی حساب سے چلنا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے اور اس کے علاوہ یہ جو بلپ پروڈیوسر بلپ کے علاوہ یہ آپ کو جو پول ہوتا ہے یہ پھر پول ہوتا ہے اس میں اس میں ہوتے ہیں بیسکلی سٹگماز جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں وہ ریڈ کلر کے جو سٹگماز ہوتے ہیں اسے زافران کہا جاتا ہے وہ آپ کا مارکیٹ میں تقریباً ایک لاکھ سے لے کر دو لاکھ روپے کلو تلو بکتا ہے وہ پھر آپ کے ڈیپینٹ کرتا ہے آپ ہی جس طرح سے کونٹیکٹ ہوتے ہیں یا آج کل مارکیٹ میں جس طرح سے آپ جتنے بھی ڈیڈر سٹریٹیو ہوتے ہیں اگر آپ جب ان کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو ایک لاکھ روپے کلو کہتے ہو اور ایک لاکھ روپے کلو آپ سے لیتے ہو پھر آگے اپنے لیے لوڑی بہت پچھا کے رکھتے تاکہ وہ بھی آگے بھیجیں تو وہ پھر آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہ آپ سے ایک لاکھ روپے لیتا ہے دو لاکھ روپے کلو لیتا ہے ڈیڑھ لکھ لیتا ہے یا آپ کی کسی اور جگہ پر کونٹیکٹ سے آپ کو بھیجنا چاہتے ہو وہ آپ اچھے خدمنا چاہتے ہو آپ پہ ہی ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن یہ جو بلپ ہوتے ہیں یہ تقریباً نورمل بلپ سو روپے کا ملتا ہے لارچا اس کا بلپ جو ہے وہ دو سو روپے کا ملتا ہے یہ اس کے نورمل بلپ اس کے علاوہ بی بلپ ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً کلو کی حساب سے ملتے آپ کو چار آزار روپے کلو آپ کو وہ بھی ملت جاتے ہیں کلو ٹکی اور اگر آپ نے زافران سے ایک آپ کو بلپ کا فائدہ ہو گیا ہے دوسرا آپ کو زافران سے زافران بیچ کے آپ کو فائد ہوتا ہے تیسرا اس کا یہ آپ نے اس کا شہد بھی آپ اگر مکیوں کے دروہ آپ اس کا شہد نکال لے لیکن ان کے پھولوں سے تو وہ شہد آپ کا الگ سے ستر ہزار سے لے کر نبے ہزار تک آپ کا دیکھتا ہے کلو ملکیٹ میں ستر ہزار سے نبے ہزار تک یہ تین چیزیں یہ تین بڑی چیزیں جو ہے نا یہ فائدہ تین بڑے فائدہ آپ زافران سے بڑی آسانی سے اٹھا سکتے اور آپ بڑے چھوٹے لیول سے آپ شروع کر سکتے اس کا کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزار بلپ لے کیا ہے یا لاکھ روپے دو لاکھ روپے دس لاکھ روپے آپ لگا لے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے نا زافران آپ کے بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہو نہیں آپ پانچ بلپ لے آئے دس بلپ لے آئے پندرہ بلپ لے آئے بیس بلپ لے آئے پچاس بلپ لے آئے سو بلپ لے آئے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کو توڑے سے بلپ کوئی نہیں دے گا نہیں دے گا کہ بھئی آپ پانچ بلپ لے رہے ہو تو ہم وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے ہر کوئی آپ کو بلپ دے گا اگر آپ کو دو بلپ چاہیے وہ بھی دے گا لیکن منیموم آپ نے پوشش کرنا ہے کہ پانچ سے لے کر دس پانچ سے لے کر پانچ سے آپ پانچ دس بلپ تو مسکم آپ لے تاکہ اس پہ آپ الگ ایکسپریمنٹ کریں الگ الگ آپ بھی ایکسپریمنٹ کریں اپنے گھر میں الگ الگ جگہ پہ کاشت کریں کچھ کو چت کے اوپر کاشت کریں کچھ کو نیچے آپ کاشت کریں تاکہ آپ کو پتہ لگی کہ میرے علاقے میں کونسی جگہ اس کے لئے پہ لگتی ہے اب میں نے جو بل کاشت کیے ہیں اب میں نے اس سے پہلے بھی میں نے کافی دفعہ کاشت کیے وہ کامیاب ہوئی لیکن اس بار میں نے ایک الگ سا اس پہ ایکسپریمنٹ کرنے کی جو دوشش کی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جب جنوری تک یا ڈیسمبر تک میں آپ کو اس کی ویڈیو جب بھی ہیں وہ میں دکھا دوں گا جو میں نے اس پہ ایکسپریمنٹ کیا میں نے ایکسپریمنٹ کیس طرح سے کی ہے اس پہ کہ میں نے کچھ دے گے کچھ بلک کو میں نے زمین میں یہ آپ نے ایک بلک اب آپ اس بلک کو کاشت کرتے ہو تو تین انچہ آپ نے نیچے اس کو کاشت کرنا ہوتا ہے دو انچے نیچے چلا جاتا ہے کچھ آپ نے اس کے پر میٹی ڈال دیں گے لیکن میں نے کیا کہ میں نے تین انچ میں بھی اس کو کاشت کیا ڈیرھ فٹ نیچے بھی میں نے اس کو کاشت کیا میں نے اس کو کملوں میں بھی کاشت دیا ہوا ہے پلاسٹک کے بیکس میں بھی کاشت کیا ہوا ہے چتکے اوپر بھی بھی کاشت کیا ہوا ہے کچھ جگہ ایسے جہاں پہ ایک گھنٹی کی دو پڑتی ہے بلک پہ دیکھیں کچھ پہ دو گھنٹی کی بلک دو پڑتی ہے کچھ پہ تین گھنٹے کی دو پڑتی ہے کچھ پہ چار گھنٹے کی کچھ پہ جوانا پورا دن جوانا سورج اس کی جانا روشنی ہوتی ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں اور اس لیے میں نے یہ ایکسپریمنٹ کیا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو غلط مشورہ دے دی رہے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جس کی کاش تو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو سردیوں جس جگہ پہ ٹنڈ ہو جو وہاں پہ کاش ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے ہمارے علاقے میں گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو بندے ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں زافران کی بزنس جو زافران کی بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک تو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ اس کی جو کاش تے وہ کس کس جگہ پہ آپ کتنی دھوپ اس کو چاہیے ہوتی ہے یا کتنا اپنے کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے لیکن زیادہ تر یہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا آپ نے چاہوں میں رکھنا ہے دو تین گھنٹے کی آپ جو اینا اس کو دھوپ دے اور زیادہ آپ کوشش کرے کہ اس کو دھوپ نہ دے کچھ لوگ کہہ دیں نہیں دھوپ دے آپ کوئی مسئلہ نہیں پورا دن دھوپ میں پڑا رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تقریباً ساری پورا دن دھوپ آپ اس کو دے تک بھی یہ کامیاب ہو ہے چاہوں میں آپ اس کو رکھیں دو تین گھنٹے کی دھوپ میں لے تو اس میں بھی یہ کامیاب ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بس صرف ٹیمپریچر دیکھنا ہے اور پانی کا آپ نے دیکھنا ہے آپ نے پانی بہت کم دینا ہے بہت کم تولا سا پانی آپ نے دینا ہے زیادہ پانی آپ کو اس کو آپ نے لکھ دینا وہ بھی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو میں پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہوں لیکن یہ دیکھیں میں اس کو کتنا پانی دے رہا ہوں یا کتنی مقدار میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ نے کوشش کر لائیں اس کے علاوہ آپ نے بلپ و غیرہ بھی سے یہ آپ کو میں نے قریباً تھوڑی بہت آپ کو ڈیٹیل بتا دیئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی ویڈیوز بھی میں بناوں اور اس میں میں آپ کو زافران پریکٹیکلی جو کاشت ہوتے ہیں اس کے ویڈیوز بھی ایک دیو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیوئی دوسری بھی میں کروں گا اپلوڈ انشاءاللہ باقی بھی میں اپلوڈ کروں گا لیکن یہ تھا کہ میں توڑی بہت ہسٹری بتا دوں میں زافران کی کہ کیا ہوتا ہے اصل میں زافران اور کیا فائدہ آپ اتا سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ توڑی بہت ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی زافران کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز جو میں بناوں گا اس میں میں آپ کو اور بھی فردر ریلز اور بھی دھوں گا لیکن میں چاہتا تھا کہ توڑا بہت میں ہسٹری بتاؤں اس کی تک لوگوں کو پتہ چلے کہ زہفران ہے کیا اور اس کی آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے وہ زہفران سے اگر اور کر آپ کو زہفران کے بل کو غیرہ چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو کروائیڈ کر سکتے ہیں میرا پرسنل کونٹیک نمبر ہے 034693 11196 03469311196 یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن بھی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو کروائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو بلک چاہیے وہ بھی میں آپ کو کروائیڈ کر سکتا ہوں زہفران آپ کو چاہیے وہ بھی میں آپ کو کروائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے زہفران کے بارے میں کوئی انفرمیشن لے نہیں ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیل سے سمجھا سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ آپ اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں زہفران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسماعیل خان آئی کے اوفیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پہ محصول ہوتی نہیں شکریہ شکریہ